بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے متعلق آج ہم آپ کو بتائیں گے سمارٹ آئی دین کے متعلق کہ جو نوید اختر ہیں وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں جو ان کے ڈریکٹر ہیں عبداللطیف وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں نوصر بازوں نے اب مختلف طریقے ڈھونڈنا شروع کر دی ہے کس طرح پاکستانی عوام کو چونہ لگائیں اب جو نوصر باز آ رہے ہیں وہ بڑے بڑے اداروں کا نام اپنے ساتھ استعمال کرتے ہیں تاں کہ کوئی لبکشائی نہ کرے اب نوصر باز بڑے بڑے اداروں کو اپنے ساتھ اس لیے رکھتے ہیں تاں کہ سیکیورٹی کسینج کمیشن آف پاکستان کوئی نوٹس جاری نہ کر دے حالانکہ ہو سکتا ہے ان اداروں والوں کو معلوم بھی نہ ہو آج پروگرام میں آگے چل کے دو ویڈیو چلاؤں گا اور اس ویڈیو میں نوید اختر کا جھوٹ اور جو ان کے ڈریکٹر ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے عبداللطیف کا جھوٹ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا پھر آپ نے خود اندازہ لگانا ہے کہ یہ جو نوصر باز ہیں یہ پراپٹی کے نام پر کس طرح کا فراڈ کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پونزی سکیم نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ہٹ کر اب جتنے بھی بڑے بڑے نوصر باز آگئے ہیں وہ اب پراپٹی کے نام پر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اس سے قبل آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم مارڈ کے مطلق بھی ہم نے لبکشائی کی وہ جو کچھ کہا الحمدللہ صحیح ثابت ہوا آل پاکستان پروجیکٹس کے مطلق کہا ہم نے بی فور یو کے مطلق کہا کیش ورد کے مطلق کہا ویلی ڈیس کے مطلق کہا کہ کتنی کمپنیز آئیں اور کتنی جاج کی اب پتہ نہیں کتنی کمپنی آئیں گی اور کتنی جائیں گی لیکن یہ ہماری جو پاکستانی عوام ہے یہ اسی طرح ان نصربازوں کی ہاتھوں بے وقوف بنتی رہے گی آپ کو معلوم ہے کہ ملک نوید وہ نام ہے جس نے بی فور یو میں رہ کر کتنا بڑا سکیم کیا ملک نوید وہ نام ہے جس نے گولڈ ٹرانسمنٹ میں رہ کر کتنا بڑا سکیم کیا لیکن کوئی یقین نہیں کرتا کیونکہ ملک نوید کے جو چار سے پانچ اس کے چہیتے ہیں وہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے اور وہ ٹیمیں بناتے ہیں اور پاکستانی عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کرتے ہیں اب سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق آپ کو معلوم ہے کہ نوید اختر جو دعویٰ کرتے ہیں وہ چارٹڈ اکاؤنٹ ہے نوید اختر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آئی ٹی کا ان کا بزنس ہے نوید اختر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا ان کا بزنس ہے نوید اختر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہسپیٹلز کو سپلائی دیتے ہیں مختلف چیزوں کی پھر کچھ انجیوز کا نام لیا پھر نوید اختر نے یہ بھی کہا جی کہ میں جو ٹاورز ہے جو مختلف کمپنیز کے یہ ٹیلی نار ہو گیا یو فون ہو گیا ان ٹاورز کو وہ ایکویپنٹ سپلائی کرتے ہیں اب یہ کتنی حج تک سچ ہے کتنا کچھ جھوٹ ہے انشاءاللہ واش ٹائمز اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے اور نوید اختر نے ویڈیو میں جن جن ہسپٹلز کے نام لیے ہیں ہم ان سے بھی رابطہ کر کے پوچھیں گے کہ یہ جو شخص ہے دعویٰ کر رہے ہیں نشتر ہسپٹل ہو گیا رولپنڈی انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی ہو گیا یہاں پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ایکویپنٹ سپلائی کرتے ہیں تو یہ کون سی ایکویپنٹ سپلائی کرتے ہیں کیونکہ نوید اختر تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی منی جنریشن کہاں سے آ رہی ہے اور نوید اختر یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے ایسٹس چار بلین کے ہیں اور طائر نصیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نوید اختر جنہوں نے کمپنیز لا نہیں پڑا ان کو یہ نہیں پتا کہ کمپنیز ایکٹ کیا ہوتا ہے اور وہ پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری اٹھا رہے ہیں نوید اختر دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس لینڈ ہے چک بیلی خان روڈ کے اوپر نوید اختر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نیس پاک ان کا وہاں پہ ڈیولپر ہوگا نوید اختر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ روڈ کے ساتھ ہی ان کے پاس لینڈ ہے لیکن جو ان کے ڈیریکٹر ہیں عبداللطیف وہ کیا کچھ دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گیارہ سو کنال لینڈ ہے اور نوید اختر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے دو ہزار کنال لینڈ ایکوائر کیا ہے اب کس کی بات سچ سام مان نہیں جائے کیونکہ جو ڈیریکٹر عبداللطیف ہیں انہوں نے ریسنٹلی گلزار قائد میں ایک آفس وہاں پہ بنایا اور وہاں پہ لوگوں کو چونہ لگانے کے لئے انہوں نے بڑی بڑی باتیں چھوڑی جس طرح نوصر باز بڑی بڑی چھوڑتے ہیں اس طرح عبداللطیف صاحب نے بھی بہت بڑی بڑی چھوڑی لیکن وہ لپیٹی نہیں گئی نوید اختر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا آئی ٹی کا بزنس ہے تو دوسری جانب جو عبداللطیف صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں کچھ لڑکے رکھیں گے جو مارکیٹنگ کریں گے نوید اختر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایس سی او کا کام کرتے ہیں تو عبداللطیف صاحب اگر نوید اختر کی آئی ٹی کی کمپنی ہے اور ایس سی او آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے یا میں آپ کو بتا دوں کہ سرچ انجن اپٹیمایزیشن ہوتا ہے اگر آپ کی آئی ٹی کی ٹیم کمپنی ہے نوید اختر کی تو پھر آپ مارکیٹنگ کے لیے لڑکے کیوں رکھیں گے اتنا جھوٹ بولا کریں جتنا لپیٹا جا سکے اب پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں ڈیریکٹر عبداللطیف کی وہ ویڈیو جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے کتنے بزنس ہیں کتنی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں کتنی نیشنل کمپنیز ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ نوید اختر دوہزار سولہ سے پاکستان میں بزنس کر رہا ہے پہلے آپ کو عبداللطیف کا جھوٹ دکھاتے ہیں ذرا وہ سنیں اور پھر اپنے ذہن پر زور دیجئے گا کہ کیا آپ سمارٹ گروپ کے ساتھ یا سمارٹ آئی لینڈ کے ساتھ آپ انمیسمنٹ کر پائیں گے کیونکہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ جن کے جھوٹ کے پاؤں ہوتے نہیں ہیں آپ کس طرح کے جھوٹ بول رہے ہیں پہلے ہم آپ کو ڈیریکٹر عبداللطیف کا یہ جو ویڈیو بیان ہے یہ سناتے ہیں جو سمارٹ گروپ کے ڈیریکٹر عبداللطیف انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ گیارہ سو کنال لینڈ ہے اب وہیں پہ جو سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے چیر مین ہیں یا چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیں نوید اختر صاحب انہوں نے کتنا دعویٰ کیا انہوں نے وہاں پہ جو چک بیلی ہان روڈ کے اوپر کسی کو ساتھ لے کے گئے تھے وہاں پہ ویڈیو بنائی ہے وہ کیا دعویٰ کریں اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے واش ٹائمز کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ زمین وہ لینڈ کس کی ہے جس کے اوپر یہ نوید اختر صاحب دعویٰ کریں کہ دو ہزار کنال لینڈ ان کی ہے ان کا دعویٰ کیا ہے ذرا یہ سنیں جی ہماری دو ہزار کنال لینڈ ہے چک بیلی روڈ پہ موزاج رکی میں یہ مین روڈ آپ اپنے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ دو سو فٹ فرنٹ کے ساتھ یہ دو ہزار کنال لینڈ ہے جو ہم نے ایک وائر کی ہوئی ہے میسید پاک پینٹ ہے ایک نیس پاک ہونڈ کلینر اور کنسلٹینٹ ہے اور انشاءاللہ ہم ہاؤزنگ سوسیٹی پلین کر رہے ہیں ہماری جنرادل سپلائی اور ایک سپورٹ ہے سلٹ میں ہم لوگ ہسپٹلز کو سرجیکل اکیپپنٹ سپلائی کرتے ہیں جس میں ہمارے کلائنٹ ہیں نشتر ملتان کارڈیالوجی ملتان کارڈیالوجی راولپنڈی شیخ زید میڈیکل کالج رحمیر خان آر ایم آئی پی شاور یہ ہمارے مین ہاؤپیٹل ہیں جنریکوم سپلائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈی ایچ اے بیریہ ٹاؤن جنائٹر نیشن نادرہ اور کچھ انجیوز ہیں ان کو الیکٹریکل ایکوپمنٹ اور الیکٹرونس ایٹم سپلائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو موبائل کمپنیوں کے ٹاور ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ایکوپمنٹ ہوتا ہے جنریٹرز ان کے پارٹس اور بی ٹی ایس پینل اور باقی چیزیں وہ سب ایمپورٹ کر کے سپلائی کرتے ہیں ایک ہمارا یہ بزنس ہے یہ ہمارا جنریشن سورس ہے ہمیں سیکنڈ ہم لوگ ایفیلیٹ بزنس ہے ہمارا چھیک ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ اور ایس سی ایو سیکنڈ جنریشن سورس ہمارا وہ ہے اب ناظرین آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے نوید اختر کے بقول دو ہزار کنال لینڈ اور ان کے ڈیریکٹر عبداللطیف کے بقول گیارہ سو کنال لینڈ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سچا اس میں کون ہے جھوٹا کون ہے کیونکہ ان نو سربازوں نے اسی طرح آپ کو لمبی لمبی چھوڑ کے آپ کو گیرنا ہے آپ کو انویسمنٹ کا لالچ دیں گے بڑے منافع کا لالچ دیں گے بڑے ٹوورس کا لالچ دیں گے عمرے کا لالچ دیں گے دبئی کے ٹوورس کا لالچ دیں گے اس لالچ میں آکے آپ نے صرف اپنی جمع پونجی سے محروم ہونا ہے کیونکہ جو یہ لینڈ کا دعویٰ کر رہے ہیں چک بیلی خان روڈ کے اوپر تو انشاءاللہ ایک دو دنوں میں میں اسی لینڈ کے اوپر جاؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ اس لینڈ کا جو مالک ہے وہ کون ہے اس تک پہنچوں پھر اس کی گفتگو بھی آپ کو سنائیں گے کہ جو نوید اختر صاحب اتنی بڑی بڑی چھوڑنے ہیں اور ان کے ڈیریکٹر عبداللطیف اب یہ دیکھ لیں کہ جو چیف ایکزیکٹیف آفیسر ہے اور جو ڈیریکٹر ہے ان دونوں کا جھوٹ آپ کے سامنے ہے دونوں کی باتوں میں تضاد ہے ایک جانب عبداللطیف کہہ رہا ہے گیارہ سو کنال لینڈ دوسری جانب جو مالک ہے نوید اختر وہ کہہ رہا ہے دوہزار کنال لینڈ مالک کہہ رہا ہے میں ہسپٹلز میں ایکوپنٹ سپلائی کرتا ہوں میں جو جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ سیلیلور کمپنیز ان کو ایکوپنٹ سپلائی کرتا ہوں پھر ایسی او کا آئی ٹی کا بزنس ہے تو دوسری جانب ڈیریکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم مارکیٹنگ کے لیے لڑکے ہائر کریں گے آپ اس سے پیسے کمائیں گے اب کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو کہوں گا کہ یہ جو آپ کو چار سے سات فیصد یا آٹھ فیصد کا جو لالچ دے رہے ہیں یہ منی روٹیشن ہوگی آپ کا پیسہ آپ کو ہی واپس ملے گا انسان لالچ اور حوز کا پجاری ہے کیونکہ جب تک لالچی زندہ ہے تھکباز نوسرباز فراڈیا بوکھا نہیں مرے گا آپ کے پیسوں میں سے آپ کو پرافٹ دیں گے پھر آپ اور لوگ گیریں گے اور ہوگا کیا کہ چھے ماہ بعد سال ماہ بعد معلوم ہوگا کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز بھی سکیم کر چکی ہے اس حوالے سے سیکیورٹی سینج کمیشن آف پاکستان ایک پریس ریلیز جاری کرنے لگی آئندہ آنے والے دنوں میں وہ بھی آپ تک پہنچیں گے تو خدا رہا ان نوسربازوں کی باتوں میں آ کر اپنے سرمایے کو مت ڈوبیں کوئی حقیقی معینوں میں آپ کوئی ایسا بزنس خود کر لیں کوئی دکان کھول لیں کوئی چھوٹی سی صرف پراپٹی کا بزنس آپ خود کر لیں کہیں پہ بھی کوئی جو آپ کے ہاتھ سے کام ہو جس میں آپ کو یہ امید ہو یہ یقین ہو کہ آپ کا سرمایہ ڈوبے گا نہیں یہ نوسرباز اسی طرح آپ کو لوٹتے رہیں گے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزبان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ